میرے آقا حضور علیہ السلام کہ جب حجب کرنا شروع کینا کچھ مشرقین نے ان کہا کہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی میں یہ خرابی ہے نبی میں یہ عیب ہے یہ ہے یہ ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں محمد میں یہ خرابی ہے محمد میں یہ عیب ہے علیہ وآلہ وسلم ہوتا ہے اب محمد کہہ کر ہم یہ کہتے ہیں محمد میں یہ عیب ہے یہ تو موہ پر ہم تھوک رہے ہوتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں محمد بھی کہیں اور عیب بھی کہیں تو کیسی بات محمد اور عیب تو ذمہ ہوتے نہیں یعنی یہ بات تو اس زمانے کے مشرقین بھی جانتے تھے تو انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ ہم ان کا نام ہی بدل دیتے ہیں محمد کی بجائے نام مزمم رکھ دیا میرے آقا کا نعوذ باللہ مزممت کیا ہوا میرے آقا حضور علیہ السلام کو صحاب اکرام افسردہ افسردہ دل گرفتہ گرفتہ میرے آقا کی بات میں حاضر ہوتے ہیں یا رسول اللہ حضور انہوں نے تو آپ کا نام ہی بدل دیا یہ نہیں کہتے ہیں محمد میں یہ خرابی ہے محمد میں یہ عیب ہے یہ کہتے ہیں مزمم میں یہ خرابی ہے مزمم میں یہ عیب ہے میرے آقا حضور علیہ السلام نے جو اپنے صحاب اکرام کی ایک کیفیت دیکھیں تو میرے آقا نے ان کو کس انداز میں دناسہ دیا ذرا اور سے سنو میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ تم تو جانتے ہو اب دیکھو غور کرو وہ کسی مزمم کو برا کہتے ہوں گے وہ آنا محمد اور میں تو محمد ہوں وہ تو کسی مزمم کو برا کہتے ہوں گے وہ لاک کہتے رہے ہیں کہتے ہوں گے میں تو محمد ہوں میری تو مزممت ہوں نہیں کر رہی ہے اللہ تعالی نے ان کی مزممت کو مجھ سے کیسے پھیر دیا اب وہ کہتے ہیں مزمم میں یہ خرابی ہے میں تو محمد ہوں میری خرابی ہو نہیں سکتا اب یہی مفہوم ہے اس بات کا در غور سے سنو رب کا نام محمود تو ہوا پر محمد نہ ہوا غور سے سنو رب کا نام محمود تو ہوا کہ تعریف کیا ہوا مگر محمد نہ ہوا کہ بار بار تعریف کیا ہوا بے شمار تعریف کیا ہوا اس کی کئی وجوہات ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ مخلوق نے رب کی حمد کی ہے اور رب وہ ہے جو اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے اور دوسری بڑی وجہ یہ بھی سامنے آتی ہے اللہ رب العالم نے ایسا معاملہ کیا ان کے ذہن میں ایسے بات ڈالی کیا وہ کیا کرنے لگے حضور کے نام کو مزمم رکھے ان کی تعریف مزمم کی طرف پھیر دیں حضور کے مزممتوں نہ کر سکے مطلب یہ ہے کہ حضور کا نام محمد ہے بار بار تعریف کیا ہوا یہ بھی اس کی ایک شک ہے اس کی ایک جہت ہے کہ رب العالمین نے ان کی مزممت کو کس طرح پھیرا ہے